بیان کر رہا تھا یہ واقعہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی شان تو بہت عالی ہے یہ رب نے حضور کے غلاموں کو یہ شان دی ہے کہ جنت بات رہے وہاں بھی حضور کی شان کی بات کرتا ہے دیوبندی معذللہ وہ کہتا ہے کہ معذللہ یہ اسماعیل دلوی مردود کتاب میں لکھتا ہے وہاں بھی دیوبندیوں کا غرب مقلدوں کا مولوی کہ معذللہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں کہو معذللہ معذللہ وہاں بھی یہ لکھ رہا ہے کہ حضور کو اختیار نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کا اختیار دو کوئی کیا ہی بیان کر سکتا حضور کے غلاموں کا اختیار یہ ہے کہ حضرت بحلول دانا رضی اللہ دنیا میں بیٹھ گے جنت بات رہے اور والی بات ہے کہ اللہ حضرت نے فرمایا کہ آنکھ والے ترے جنبوں کو تماشا دے گئے پیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دے گئے ایک بات یاد آئی ہے ہمارے وہ منصور حضرت منصور مولانا منصور علی خان صاحب بمبئی میں رہتے تھے انتقال ہو گیا علیہ الرحمہ با شاندار رد وحابیہ کرتے تھے ہماری چچا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا اندھا ایک ہوتا ہے اندھا جسے اگر آپ کہہ سورج وہ کہہ سورج نہیں ہے تو آپ کہہو کہ اس کی آنکھ کا خصور ہے یہ اندھا ہے اور فرماتے تھے ایک ہوتا اندھا جو آنکھ ہونے ہونے کے باوجود تو اس سے کہو سورج ہے تو کہہ گا نہیں ہے تو وہ اندھا نہیں آنکھ آئے تو فرماتے تھے یہ وہابی آنکھ آئے یہ حدیثیں دیکھتا ہے شانے دیکھتا ہے آقا کی یہ قرآن پاک میں آیتیں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی انگار کر دیتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ اندھا آنکھ آئی ہے آپ دیکھیں نا میں نے سو سنا لوگوں نے بتایا بھی اس کا لڑکا مرا ہے آپ دیکھیں کہ چالیسوں بھی اورات وہی چیز میں جس میں اہل سنت سے ثبوت نہ ہوتا تھا کہ قرآن خانی کا ثبوت پھر وہ دن کے تعیون کا ثبوت کے اس دن ہوگی اور وہ سب کر رہا ہے وہاں پر وہ آنکھ آئے جو فرماتے تھے کہ یہ وہابی آنکھ آئی ہے یہ دیکھتا ہے حدیثیں یہ دیکھتا ہے قرآن پاک میں آیتیں آقا کی شان میں یہ سب دیکھتا ہے کہ آقا کو علم غیب بھی دیا گیا حدیث سے بتا رہی ہیں یہ دیکھتا ہے آقا کی شان یہ کہ رب نے اختیار دیا کہ جو چاہیں جسے چاہیں آتا فرماتے ہیں یہ دیکھتا ہے کہ آقا اور آقا سے غلاموں کیا رکھانا پھر بھی انکار کرنے رکھتا ہے پھر بھی انکار کرتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھلائے تو ایک مطلبہ بغداد شریف جندگی کے اندر حاضری ہو سب کے لئے دعا بھی کری ارادہ بنائے سب لوگ یہ بہت اگیاروی شریف کی رات میں بہت بہت فائد اور سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کا قادری خانوں کا ممکن ہو ایسا ہو لیکن جدویت ہم نے سنی نہیں یہ بتا رہا ہے اوچھا ظاہر میں نابی بنے لیکن باطن میں تو خیر بنی جاتی ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ جب آقا کے قدر پاک پڑے تو وہی مٹی لیکن اب وہ گیا کہ مدینہ پاک کی مٹی اب اس کے اندر شفا ہو گئی مدینہ پاک کی مٹی کے اندر شفا رکھ دی گئی تو تو اللہ والوں سے قدم جہاں پڑ جاتے ہیں اور وہ بات نسبت کی اوپر ہوتا ہے نسبت ہے وہی کپڑ آپ پہنے ہو وہی کپڑ ہم پہنے ہیں اور وہی کپڑا ایک اللہ والے کے آستانے پر پہنچ گیا کپڑا وہی ہے وہی اسی مشین پر بنا وہی کاریگر بنا رہے ہیں لیکن اب اس کپڑے کو نسبت اللہ والے کے آستانے سے ہو گئے وہ کپڑا عام تو نہیں نہ بچا وہی بون ہمارے وہاں گر رہی ہے وہی بون بارش کی آپ کے وہاں گر رہی ہے وہی بون جب کسی آستانے بھی گر رہی ہے تو پھر تو وہ سبحان اللہ موٹی سے بھی با کر اس کی عظمت ہے جارمی شریف میں سرکاروں کی بارکان نے سرکاروں نے صلاح فرمایا وہی بلایا ہاں وہاں پھر وہاں کچھ ناتوان قوت کے اشارات سارے مجھے محفیر ہوتی ہیں یہاں مجھے رہا تک سے مجھے ساتھ مانتے ہیں یہاں مجھے ساتھ مانتے ہیں وہاں تک مجھے ساتھ دیتے ہیں ہاں وہاں پر یہ ہوتا ہے بلکہ وہاں پر تو دف ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے دف جائز بھی نہیں تو دف کے اوپر انہوں نے بعد نماز مغرب غالبت یا عشاء غالبت دف کے اوپر انہوں نے پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھا مولای صلی اللہ علیہ وسلم جھوم کے پڑھا ایسے پڑھ رہے تھے کہ اس انداز کے اندر پڑھ رہے تھے اور پھر وہاں کی خاص رات کی اور وہاں کی رونک ایسا منظر تھا کہ ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جارہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ میں لگ رہا تھا کہ اپنے آپ کو روک رہے تھے کہ منہ ایسا لگ رہا تھا کہ جھومنے کا وہ ہو رہا نا یہ یہی پوزیشن تھی ہم دوسری کیا بات کرنا ہے ہمیں ہمارا اپنا ہی آن تھا کہ روکی ہے سر کو روکی یہ امتحان ہے وہ اپنے آپ کو روکے لیکن وہ کیفیت منظر ایسا تھا کہ انہوں نے پہلے قصیدہ بردہ شریف دستوں پر پڑھا پھر قصیدہ بردہ شریف کے بعد انہوں نے قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا سقان لبوں کا ساتھ الویسالی ہے نا یہ قصیدہ غوثیہ شریف تینز میں پڑھا انہوں نے پورا قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا پھر اس کے بعد اور محفیل ہوتی رہی اور جگہ جگہ باقی جو اپنے حساب سے پانچ پر دس دس لوگوں کا گروہ بیٹھا تھا اپنی محفیلے کر رہا تھا محفیلے کر رہا تھا پیدائش کا دن مناتے ہیں جگہ جگہ لکھا تھا یہی کہ مولد مولد غوثیہ عزب رضی اللہ حطان مولد غوثیہ عزب رضی اللہ حطان تو آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں پیانا ربی ہاں یہ تو روایات مختلف ہوتی ہیں نا وہاں والے یہ مناتے ہیں اب روایات بہت مختلف چیزیں ہیں ایک ایک چیز کے اندر کہیں کہ یہ روایات ہے لیکن وہاں والوں کا میں جو روایات دیکھا وہ یہ ہے لیکن کہ اہلِ بغداد شریف ان کا یہ روایات ہے نہیں تو وہ جو اس کو دعواتِ سلامی آپ کہہ رہے ہیں نا دعواتِ سلامی نہیں تو وہ اب بھلن تو پہلی بات تو میں آپ کو ایک حدیثِ پاک بتاؤں آقا نے ارشاد فرمایا آپ کو خود سمجھنا جاگا یہ کہ یہ بات کس کے لئے ہو رہی ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں جو مفہوم ہے حدیثِ پاک کا جاہل لوگ دین کے ٹھیکے دار ہو جائیں گے الفاظ میں آگے فَغَلُّ وَغَلُّ تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے پہلی بات مین بات تو یہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ نوے پرسن تو جاہل ہے کوئی برطن بیچنے والا اس نے پکڑی بان لی داڑی رکھ لی پتہ چلا وہ مولے بن گئے کوئی وہ کل تک چپل بیچ رہا تھا اس نے سافا بانا اور اس کے بعد داڑی رکھ لی تو پہلی بات تو یہ یہی فوتور یہیں پر پیدا ہو گیا اور یہ بات آقا نے پہلے بتا دی تھی کہ کچھ جاہل لوگ دین کے ٹھیکے دار بنیں گے اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے چونکہ جاہل تو جاہل ہی رہیں گے جاہل آزم ہے وہ خود اپنے دمان سے کہتا ہے کہ میں نے کہیں سے نہ پڑا کسی مدر سے مارچ تک گیا ہوں نہ پڑا تو جب وہ خود جاہل ہے تو جاہل کا خواص تک کہنا جائز نہیں شریعت کے نواق بمانا جاہل کو تخریر کرنے کی تک اجازت نہیں ہے اور وہ مبلغہ بنا بنا پڑا اللہ خلو کے جو ہے وہ معاملات کا ذمہ دار سائن تک کرنے کا تمیز نہیں اوڑو لکھنا نہیں آتی ہے تو یہ معاملات پھر اس کے بعد معاملات جب آپ نے بات نکالی تو ایک دو بات حالانکہ بہت تفصیلی ہے ایک دو بات یہ کہ ان کی ایک کتاب جس کا نام ہے کہ وہ فیضان سنت ایک تو یہ کہ اس میں دہ خواب دہ خواب دہ خواب ہر چیز کے اندر خواب کوئی معاملہ وہ خواب چلیے اس سے سکھ میں نگا بھی کریے لمع بر اس کے اندر ایک جگہ رمضان شریف کے بیان میں یہ لکھتا آئی لیاز خادری کہ ہم عید کیوں نہ منائیں اس کے آگے مفہوم یہ ہے تقریبا تقریبا قریب بہعبارت کہ عید منانے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے اسی طرح ہم رمضان شریف کے بعد عید مناتے ہیں کتنا بڑا اس نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہمارے جو ہے وہ روزوں کے اوپر کے ماز اللہ کہ یہ روزہ رکھنا ہم پر ایک ظلم تھا ماز اللہ اور اس ظلم سے آج ہمیں چھٹکارہ ملا تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں ماز اللہ اس کے اوپر علماء نے کئی علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتوہ دیا اب بجائے اس کے کہ غلطی سے توبہ کرتا اور اس کے بعد تجدید ایمان تجدید نکا تجدید بیعت ہوتی بجائے اس کی کیا یہ کہ وہابیوں کی طرح کہ انہوں نے اس صفحے کو بعد میں اب جو نئی کتابیں آ رہی ہیں اس سے اس صفحے کو غائب کر دیا تو صفحے کا غائب کرنا توبہ ہونا تھوڑی ہے توبہ کا مطلب اگر کوئی بات غلط ہوئی یا لکھی آپ اس کا جس طرح سے اس کی تشہیر ہوئی غلطی کی اسی طرح توبہ کی تشہیر ہونا چاہیے اثر و بسر بالعلانیہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر آپ نے کمرے کے اندر غلطی کری کمرے میں توبہ کرے دس ہزار کے مجمع میں غلطی کری دس ہزار کے مجمع میں توبہ کرے تو اس طرح میں نے ایک خرابی بتائی تو بہت خرابی بات وہی آ جائے یاقہ والی تو جب گمراہ تھیکے دار بنے گا کوئی جائل تھیکے دار بنے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا اور بھی مدنی منہ بھاک کھڑا ہوا سرکاری غلطی پاک کو لکھا جن کا نام لیتے ہوئے سرکاری آل عزت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتح ورزی شریف میں کہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ آپ کا نام بھی اپنی زبان پاک سے لیں یہ تو آپ کا کرم ہے کہ ہم اپنا آپ کا نام اپنی زمان سے لے لیتے ہیں ان کے بارے میں اتنا عام یعنی کہ آپ مجھے کہو گے کہ منہ بھاک کھڑا ہوا تو مقصود بھائی کو بڑا لگ جائے گا کہ حضرت کو ایسا تو آپ مت کہیے وہ سرکاری غلط سے آدم ندی اللہ عنہ ان کے لیے لکھ رہا ہے مدنی منہ بھاک کھڑا ہوا تو یہ اندازہ گفتو پھر ورہ والی بات آجائی جاہل طریقہ گفتو تو ایسی جماعت سے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے بشارت دی اور وہ بشارت اس کو پر صادق آتی ہے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان سے دور ہوں ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھیں جو ہمیں خود بھی گمراہ ہوں اور پھر ہمیں بھی گمراہ کریں اتفاق تھا ایسا بلکہ کہیے کہ بہت خرابی ہے ایک جگہ یہاں پہ یہ لکھتا ہے کہ علماء دین کا کام نہ کیا ہے نہ کرنے دیں گے معظم اور مطلب یہ ہے کہ جاہل ہیں جاہل جاہل ہیں ہمارے اوپر علماء ہم لگائیں گے تو لہذا پہلے انہی کو سائیڈ لین کر دو کوئی بس مقدس پتہ نا چومو سائیڈ لین کو تو اس کو پر تو ان کو پر خالی ایک نہیں بہت سو علماء حالی سنت نے ان کو پر جو ہے کامات صادر کی ہیں بلکہ کئی کتاب یہاں ایک تو کتاب جن کے اندر جس کتاب کو اگر کوئی ہو خاص طور سے ان کے تعلق سے حالانکہ وہ بندہ اس لائن کا نہیں یہ انجینئر ہے اور لیکن انہوں نے ایک ابلیس کا رقص ایک کتاب لیکھی ترتیب دیتی بلکہ لیکھی کہ ترتیب دیوز میں ان کی ساری خرابنیاں اوریجنل سکین فوٹو کے ساتھ جمع کر دی ہیں دعوت اسلامی وغیرہ پھر سب سے بڑی بات کیا انہوں نے جس کتاب کہا کہ ہم حضور کے غداروں کا کوئی ردی نہیں کریں گے یہ قرآن و حدیث سے خلاف ہوا انہوں نے کہا کہ ہم خالی آج بھی ان کی محفلے جو ہوتی ہیں وہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انوان سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ اجتماعوں کے نام سے ہوتی ہیں سنی اجتماع کیا اجتماع یہ تو وہابیوں کا طریقہ ہے تم اپنا کلیہ کرو نا کہ عید ملاد النبی کرو تم یا عید غوثیہ کرو وہ ان معنات لے کے آؤ جو ہمارے اہل سنت میں رائز تھے یہ نئے وہابیوں والا ٹرینڈ کونسا تبلیغیوں والا کونسا ٹرینڈ لے کے آئے تو اس کا وجہ کیا وجہ یہی ہے کہ کسی بھی حضور کے غدار کا رد کرنے سے اپنے آپ کی زمان وہی والی بات ہے میٹا میٹا دھیں میٹا میٹا مدینہ 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 مادللہ پاکانے کے اندر بھی ہے تو وہی وہاں سے ہر ایک کا نام انہوں نے مدینہ رکھ دیا ہے اپنے آپس میں ایک دوسرے کو مدینہ پکارتے ہیں تلیغہ دیکھ آمین بہرال نتیجہ یہ کہ ایسے جائنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اگر یہ کیا گرویس کی بہت دن سے میں ان کے ساتھ نے آنا پاکانے اس مسئلے پہ میں پوچھوں آپ سے اس مسئلے پہ انشاءاللہ اتمنان سے آئیے گا بہت لمبی گفتگو ان کی اور خرابیاں بھی بہت ہیں حال ایک نہیں ہے وہ کتابیں کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا مقصود بار کو بٹھا لو میں آدھا گھنٹا سو لو جیسے کہ اس کی کئی شقے ہیں اب یہ یوں ہے جیسے کہ آگ کے اوپر قدم رکھنا ہے نا وہاوی کے وہاں کام کرنے کے اتنے شرائط ہیں کہ آج کل ان کے اوپر پورا اترنا تقریباً تقریباً ناممکن ہے جیسے کہ وہ سلام کرے گا آپ کے اندر اتنی مضبوطی ہونا چلی آپ کہو کہ ہم تیرے سلام کا جواب نہیں دیں گے یہ نہیں ہو پاتا انسان کاری گھر مزدور آدمی وہ سیڈا تو اس کا پہلی بات یہ جائز نہیں پھر وہ آئے اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا یا اٹھنا تو وہ حدیث پاک میں آیا جس نے اس نے اس نے اسلام کے دھانے میں اس کی مدد دی اسلام کے دھانے میں میں کل یہ لوگوں سے بات کر رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اسلام کو ڈھا رہے ہیں اور عیسائی اسلام کو ڈھا رہے ہیں تم بدمذہب کی تعظیم کر کے تم خود اسلام کو ڈھا رہے ہو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ حدیث پاک کہہ رہی ہے فقد آنا علی عدم الاسلام بدمذہب کی تعظیم کر کے اور اس کے آگے میں دور بتا دوں آپ کو بات کے لئے بات سے بات ذہن میں آتی ہے حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی مجدد الف ثانی رضی اللہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں بدمذہب کی تعظیم جو حدیث پاک رہا ہے جس نے بدمذہب کی تعظیم کری اس نے اسلام اڑھانے میں اس کی مدد دی تو تعظیم کے بارے میں فرماتے ہیں خالی تعظیم یہ نہیں ہے کھڑے ہو کر سلام کر دینا یا فرمایا تعظیم یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ اٹھنا اس کے سلام اس کے ساتھ مصافہ اس کے ساتھ موانقہ اس کے ساتھ کھانا پینا یہ بھی اس کی تعظیم میں شامل ہوگا جس نے یہ سب بھی کیا اس نے اسلام کو اڑھانے میں اس کی مدد دی تو اتنی احتیاطی تو آج کل ہونی پائیں گی جب نہیں ہو پائیں گی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اگر یہ ساری باتیں اگر آپ کر لیں کہ سلام کو جواب نہ دیں تازیم کے لئے کھڑا نہ ہو تو یہ سب چیزیں پابندیاں کر لیں جو کہ اس دور میں بڑی مشکل ہیں اگر کر لیں تو قرائیت کے ساتھ میں اپنا نہیں بتا رہا ہوں حضرت مجد دی فی ثانی اگر دنیاوی کوئی ان سے ضرورت ہو تو اس طرح جیسے بیت الخالہ میں جاتے بیت الخالہ سمجھ رہا جس طرح ہم ٹوائلیٹ میں جاتے ٹوائلیٹ خوشی خوشی سے جاتے نہیں تو فرمایا کہ ان سے کوئی دنیاوی ضرورت ہو بھی مجبوری کے اندر اس طرح جیسے کہ ٹوائلیٹ میں جاتے اس طرح دل میں تطور کر اپنی ضرورت پوری کر آ جائے کتنی بہدرین مثال دی ہم نہیں دے رہے حضرت مجدد جل فیسانی کوئی کہ عجیب بات کر رہا ہے حضرت مجدد فیسانی فرما رہا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی ضرورت ہو بھی اولاً لینے کی ضرورتی نہیں لیکن اگر پاس جائے ایسی جس طرح آپ سنجھے خانہ میں جاتے ٹوائلیٹ میں جاتے بیت الخالہ میں جاتے اس طرح سمجھئے کہ ہم وہاں گئے